اسلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشت انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر آج چھ جولائی کو جو روز شام چھ بجے میڈیکل بلیڈن نکلتا ہے پریس نوٹ نکلتی ہے پربھنی سیویل ہسپیٹل سے تو آج بھی آج شام چھ بجے جو پریس نوٹ پربھنی سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بالا صاحب ناغر گوجے ان کے جانب سے نکلی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک جب سے پربھنی میں کورونا وائرس داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج چھ جولائی تک کل ملا کر جتنے بھی لوگوں کے سوایپ کے نمونے لیے گئے تھے ان کی کل تعداد تین ہزار پندرہ ہے تین ہزار پندرہ لوگ ایسے ہیں جن کے سوایپ کے نمونے لیے گئے تھے اور انہیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا اسی کے ساتھ ان تین ہزار پندرہ لوگوں میں سے ستہ ایس سو چودہ لوگ ایسے پائے گئے جن میں کورونا وائرس کے کوئی لیکشن نہیں پائے گئے ان کی ریپورٹ پوری طرح سے نیگیٹو آئی ہے تو یہ ستہ ایس سو چودہ لوگ پوری طرح سے نیگیٹو پائے گئے ہیں اسی کے ساتھ ایک سو انپچاس لوگ اب تک چپ سے پربھنی میں کورونا وائرس داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج چھ جولائی تک ایک سو انپچاس لوگ کورونا پوزیٹو پائے گئے ہیں اور وہیں پر اگر آج پینڈنگ ریپورٹ کی بات کی جائے تو گیارہ لوگ ایسے ہیں جن کی ریپورٹ ابھی تک آنا باقی ہے ان کے سوایپ کے نمونے تو لیے گئے لیکن ان کی ریپورٹ ابھی بھی نہیں آئی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان گیارہ لوگوں میں سے کتنے لوگ پوزیٹو آتے ہیں اور کتنے نیگیٹو آتے ہیں اسی کے ساتھ اگر کل ملا کر یہاں پر ڈسچارج کی بات کی جائے تو اٹھانو لوگ اب تک پورے پربھنی ڈسٹرک کے اٹھانو لوگ جو کورونا پوزیٹو پائے گئے تھے وہ پوری طرح سے کورونا وائرس کو مات دینی میں کامیاب ہو چکے ہیں وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور وہیں پر مرنے والوں کی بات کی جائے تو کل ملا کر کورونا وائرس جب سے پربھنی ڈسٹرک میں آیا ہے تب سے لے کر آج چھ جولائی تک کل ملا کر چار لوگ کورونا پوزیٹو ہونے کے چلتے اور کورونا کے وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے جو دو سیلو تعلقے کے رہنے والے تھے اور دو جنتور تعلقے کے رہنے والے تھے تو یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کی موت کورونا وائرس کے چلتے ہوئی ہے اسی کے ساتھ اگر آج زیر علاج کی بات کی جائے تو پربھنی سیویل ہسپیٹل کے جانب سے جو کوویڈ نائنٹی ہسپیٹل آئیٹیا کے اندر ہے اس ہسپیٹل کے اندر آج بھی آج چھ جولائی تک سیتالیس لوگ کورونا پوزیٹو ہیں جو علاج لے رہے ہیں اور وہ کورونا وائرس سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو سیتالیس لوگ آج پربھنی میں کورونا وائرس سے پوزیٹو جو ہے وہ علاج یہاں پر لے رہے ہیں کوویڈ ہسپیٹل آئیٹیا کے اندر اسی کے ساتھ آج چھ جولائی کو کل ملا کر ساتھ نئے مزید پیشنٹ یہاں پر پائے گئے ہیں جو کورونا پوزیٹو جن کی ریپورٹس آئی ہے تو یہ جو سات لوگ یہاں پر پائے گئے ہیں تو ان میں سے دو لوگ پربھنی شہر کے پربھنی مہانگر پالی کا حد میں رہنے والے دو کورونا پوزیٹو پیشنٹ پربھنی مہانگر پالی کا حد میں پائے گئے ہیں اسی کے ساتھ پربھنی تعلقے کے اندر دو لوگ پائے گئے ہیں جو پربھنی تعلقہ ہے اس کے اندر ایسے مزید دو پیشنٹ پائے گئے ہیں جو کرونا پوزیٹو ہے اسی کے ساتھ مانوات تعلقے میں ایک کرونا پوزیٹو پیشنٹ آج پایا گیا چھے جولائی کو اور اسی کے ساتھ اگر گنگا کھیڑ کی بات کی جائے تو گنگا کھیڑ تعلقے میں بھی دو کرونا پوزیٹو پیشنٹ پائے گئے ہیں تو یہ کل ملا کر ساتھ مزید آج اضافہ ہوا ہے کرونا پوزیٹو پیشنٹ کا جو آج کل ملا کر سیتالیس کرونا پوزیٹو پیشنٹ کی آج یہاں پر تعداد ہو چکی ہے پورے پربھنی ڈسٹرک کے اندر تو یہ ناظرین آج کی جو میڈیکل ڈیپورٹ تھی وہ تھی اور روزانہ کی طرح کل بھی کرفیو رہے گا ساتھ جولائی کو اور کرفیو کے تمام پالن جو نیم دیئے ہیں مہاراست شاہ سن نے اور پربھنی زلہ پر شاہ سن نے تو ان کی تمام گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اور میری صحت میری ذمہ داری کرونا ہارے گا پربھنی ڈسٹرک جیتے گا مہاراست جیتے گا اس کو دھیان میں رکھیے اور بہت بہت اگر زیادہ ضروری ہو تو ہی اپنے گھروں سے نکلیے میڈیکل ایمرجنسی کو ہی چھوٹ ہے اگر بہت زیادہ میڈیکل ایمرجنسی ہے تو ہی اپنے گھروں سے نکلیے ورنہ اپنے گھروں میں ہی رہیے اور جو اسنشل سرویسز کل بھی چالو رہیں گی اس صرف دودھ والوں کو صبح چھے سے صبح نو بجے تک کی چھوٹ دی گئی ہے باقی کوئی بھی دکانے کوئی کاروبار کھلے نہیں رہیں گے ہسپیٹلز پیٹرول پرمپ اور سرکاری دفتر یہ چالو رہیں گے اور جن کے پاس پاس ہے اور ایجنسی جو پاس ہے جو انجیوز ہے جو انجیوز ایسے کرفیو کے پریڈ میں سیوائے دیتے ہیں ان کو اور الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ان کو اور تمام سرکاری آفیسز کے تمام گاریوں کو ان کو چھوٹ ہے اور پوری طرح سے کرفی اور دھارہ ایک سو چوالیس دھارہ ایک سو چوالیس پوری طرح سے لگائی گئی ہے اور کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ لکھ لے کیونکہ اگر اس دوران کرفیو کے دوران اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور اس دوران اگر پولیس آپ کو پکڑتی ہے تو آپ کے اوپر ایک سو اٹھاسی کی تحت گناہ داخل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے احتیاط کیجئے یہ کرفیو ہماری ہی سرکشہ کے لیے لگایا گیا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہو تو گھروں سے نک اور نکلتے سمجھے اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائے ہاتھوں کو سینٹائزر سے دھوئے اور سوشل ڈسٹنس کا پالن کرے اور پربھنی کے زیلا کلیکٹر دیپک مگری کر صاحب نے اور سیویل ہسپیٹل کے سیئر ڈاکٹر بارا صاحب ناغرگوجے نے ان دونوں کی جانب سے یہ آپ سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے تو اس کا آپ پالن کیجئے اس پر آپ عمل کیجئے اور سرکشت رہیے اپنے گھروں میں رہیے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ پربھنی مہانگر پالی کا پرباق چھے کے کارپوریٹر سید عمران حسینی عرف لالہ ان کے جنم دن کی ہے اور ان کا آج یوم پیدائش ان کے گھر پر بہت ہی سادگی کے ساتھ منایا گیا آج چھے جولائی دن بھر ہی آج عمران لالہ جو کارپوریٹر ہیں اور کافی ہر دل عزیز ہے پرباق چھے کے کارپوریٹر ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ کام اتنا لوگ پریئے ان کا کام ہے اور ہر دل عزیز ہے ہر سماج ہر ذات ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل جاتے ہیں اور لوگوں کے ہر مشکل وقت میں کام آنے والے ایسی ان کی پہچان ہیں سید عمران حسینی عرف اللہ اور آج دوپہر میں اقبال نگر میں بھی مجید خان ان کے گھر پر ان کے جنمدین منایا گیا اور وہاں کے ان کے پرباگ میں یہ اقبال نگر آتا ہے تو وہاں پر ان کا جنمدین منایا گیا اور اس موقع پر مجید خان حاجی عبدالرحیم خان صاحب پاشا بوس زبر خان زفر خان صاحب گلریز سولنکی ازر خریشی کلم خان موجود تھے اور دوسرے تمام دوست احباب بھی موجود تھے اور کافی خوشی کے ساتھ یہ جنمدین آج دوپہر میں منایا گیا اس کے بعد عمران حسینی ان کے گھر پر کمام کارپوریٹر کی جانب سے انہیں مبارک بات دی گئی اور آج عمران لالا کو دن بھر مبارک بات کا سلسلہ چالو رہا لیکن سب سے پہلے بدان پریشت کے عامدار عامدار بابا جانی دورانی صاحب نے انہیں فون پر مبارک بات دی اور وہی پر تبریز دورانی اور ان کے دوست احباب پاتھری کے ان تمام نے انہیں مبارک بات دی اور یہاں ان کے گھر پر پربنی میں ان کے گھر پر عمران لالا کے یہاں پر ان کو سباپتی فاروق بابا نے بھی آ کر انہیں مبارک بات دی احمد صاحب بھی موجود تھے جو کارپوریٹر ہیں اور انہی کے ساتھ دوسرے تمام پربنی شہر مہانگر پالکہ کے کارپوریٹرز اور سباپتی سٹینڈنگ کے سباپتی اپ مہاپور اور مہاپور ان تمام لوگوں کی جانب سے آج عمران حسینی کو جنمدین کی بہت بہت مبارک بات دی گئی اور وہیں پر ہم بھی ہماری پربنی اپ ڈیٹ نیوز کی طرف سے اور ہمارے پورے نیوز چینل کی ٹیم کی جانب سے سید عمران حسینی عرف اللالہ کو جنمدین کی بہت بہت اور دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں تمام عمر تم کو زندگی کا پیار ملے خدا کرے یہ دن اور یہ خوشی تم کو بار 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 ملے اور عمران لالہ جو ان کا آج جنمدین ان کا یہاں پر آج منایا جا رہا ہے تمام دوست عباب موجود ہے اور کافی سوشل ڈسٹنس کا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے اور بہت ہی کم جو بہت ہی خریبی دوست ہے وہی آج یہاں پر آئے ہیں اور عمران لالہ کا یہاں پر جنمدین منایا جا رہا ہے جو کارپوریٹر ہے پرباق چھے کے اور ہر دل عزیز شخصیت ہے کافی مشہور و معروف شخصیت ہے اور ان کے دوست عباب آج ان کا یہاں پر جنمدین منا رہے ہیں پربنی مہانگر پالی کا کے کارپوریٹر پرباق چھے کے کارپوریٹر سید عمران حسینی عرف لالہ ان کا آج جنمدین بہت ہی سادے طریقے سے یہاں ان کے گھر پر منایا گیا صرف ان کے جو خریبی دوست تھے انہوں نے ہی منایا کیونکہ کرفیو ہے اور کرفیو کے اس دور کے اندر انہوں نے دوستوں کے ساتھ میں ہی آج جنمدین منایا گیا عمران حسینی صاحب کا جو کارپوریٹر ہے ہم ان کے دوست سے بات کرتے ہیں سید فضیل صاحب سے بات کرتے ہیں جو گڑی باس کے نام سے مشہور ہے گڑی باس کیا کہیں گے آپ جو آج عمران لالہ کا جنمدین آپ نے منایا کتنی خوشی ہے آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے اسلام علیکم خوشی تو ہر بار ہی ہوتی ہے ہم ہاں کو ہمار دوست کا جب بھی جنمدین ماتا ہے ہم بچپن سے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگا سب اور یہ کرفیو ہونے کے وجہ سے ہم نے بڑی سادگی سے منایا اس جنمدین کو ہر بار ہاں جو خاص خاص خریبی دوستے ہم لوگوں نے ملکے اس جنمدین کو منایا ہے ہر بار ہم اس کو بہت بڑی بڑے ساتھ پناتے تھے لیکن کرفیو کے وجہ سے سارے تاریخے سے خاص خاص دوستوں نے ملکر بنایا ہے ہم تو یہ اجاتھ دے کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے ہو ان کو بہت خوشی ہو رہی آج کیا بولنا آپ کو ہمارے دوست کا جنمدین بہت بہت مبارک بات عمران لالا کو ہمارے طرف سے جنمدین کی اور وہیں پر عمران لالا جو سید عمران حسینی عرف لالا کارپریٹر ہے پربنی مہانگر پالی کا پرباک چھے کے اور کافی مشہور معروف شخصیت ہے اور ہر دل عزیز ہے تمام لوگوں میں ہر ذات مذہب والوں سے ملنا جلنا اور ان کے کام کام کرنا یہ ان کی بہت خاص عادت ہے اور اسی کے وجہ سے آج وہ اتنے ہر دل عزیز ہے کہ آج ان کا جنمدین یہاں پر ان کے گھر پر ان کے وارڈ کے بھی لوگ تھے اور تمام کارپریٹر اور سب نے ان کو مبارک بات دی تو جو ان کے اور سب سے جو خریبی دوست ہے عبدالرحیم صاحب جو حاجی عبدالرحیم صاحب ان سے بات کرتے ہیں کتنی خوشی ہے رحم صاحب آپ کو جو آج عمران لالا کا جنمدین آپ نے ہا منائے ہم آگو عمران لالا کہ جنمدین بہت بہت خوشی ہے ہمارے دوست کو اللہ عمر درست کرے اللہ ان کو اور ترخی دے اللہ آنے والے سال میں ان کو ہر ڈبل کارپریٹر بنائے ان کو اللہ اور ترخی دے بلند دے ہم ہر سال اچھا جنمدین مناتے ہیں اس سال لوگڈان ہونے کے وجہ سے ہم لوگوں نے گھر کے اندر ہی ان کا سازدی سے ہم نے استقبال کر کے ان کا جنمدین منائے صحیح کامیابی دے اللہ ان کو ترخی دے اللہ دوزار بیس میں ہر اللہ اکیس میں اور ان کو ترخی دے گے اللہ کامیاب کرے تو آج پربنی مہان اگر پالکہ کے کارپریٹر سید عمران حسینی عرفالالا ان کا جنمدین کافی سادگی سے ان کے گھر پر منایا گیا اور تمام تمام پربنی مہان اگر پالکہ کے کارپریٹرز نے اور اپ مہاپور مہاپور سباپتی سب نے انہیں مبارک بات دی اور ان کے جو دوست حباب جو خریبی دوست حباب تھے انہوں نے یہاں پر آ کر آج انہیں مبارک بات دی اور ان کے زندگی کے آنے والی زندگی کے لیے انہیں بہت بہت شب کامنا ہے اور کامیابی کی ایسی دعائے کی ناظرین ہماری آپ سے یہ درخواست ہے یہ اپیل ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے کرفیو ہے تین دنوں کا آٹھ جولائی رات بارہ بجے کرفیو ختم ہوگا تب تک اپنے گھروں میں رہیے پرشاہ سنگ کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اور بہت بہت سرکشت رہیے اپنے گھروں میں رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز